احمانی پارڈی کے بیس ویڈائکوں کی سنسر رد کرنے کے سفارش پر بھ아چپا کی مین اکشی لیکی نے کہا کہ یہ سمیدھانی نکائے جسے قانون کے انسار آدھیش دیا ہے ہمارے سمیدھا تھامی دوبے نے بی جے پی سانسل سے خاص بات کی بی جے پی کی راشتری پروڑکتہ مینہ اچھے لیکھی ہمارے ساتھ ہے میں ہمارے ساتھ جس طرح راشت پتھ نے چناب آئے کی آج کا منجور کیا بیس فیدھائی کا ایوگ قرار دیئے گئے بیس فیدھائی کا ایوگی قرار اس لیے دیئے گئے کیونکہ وہ لوگ کانون کا اولنگن کر رہے تھے سمویدان کا اولنگن کر رہے تھے اور کیونکہ سمویدان کا اولنگن اور تمام کانون کا اولنگن تھا اس لیے الیکشن کمیشن نے ان کو ایوگیا گوشت کیا اور اس ایوگیا گوشنا کے بعد ہی راشتری پتی جی نے اس پر نوٹیفیکیشن جاری کیا میں ہم ایک چیت دیکھنے کے ملی ہے کہ کانگریس یا عام آدمی پارٹی دونوں الیکشن کمیشن لے کے بھی سوال اٹھا چکے ہیں کہ بی جے پی کے فیور میں کام کر رہے ہیں دیکھیں اگر ایسی بی جے پی کے فیور میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا تو گلہ یہ ہے کہ یہ دیر سے جواب آیا اگر یہ جواب سمیں انسار آ جاتا تو جو ان کے تین لوگ راجے سبھا گئے ہیں وہ نہیں جا پاتے تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب سمویدھانک پد ہیں اور اس پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی مرضی سے اپنے انسار کام کرتے نہ کہ کسی کے دباو میں اور ان کو شاید یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے دلی سرکار کو خاص طور پر کہ کانون اور سمویدھان کا پالند سرکاری تنتر کے تمام لوگ اور اس تنتر میں جو سمویدھانک پدوں پر آسین ہے وہ کرتے ہیں شاید یہی بات ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کانون ان کے لئے بھی آ اور ان کو بھی اس کا پالند کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا ایک آپسن ابھی آم آدمی پارٹی پاس کھلا گیا دیکھیں وہ سب آپشنز ہیں اور جو بھی لیگل آپشنز ہیں وہ اس کو ایکسپلور کریں گے اور ہمیں ان کے فیصلوں کا انتظار رہے گا تو یہ تھی میرا کھلے جو سابت ورک کہہ رہی تھی تینوں کس طرح سے آم آدمی پارٹی کے ودھائے کام کر رہے تھے چناؤ آئیوک کی نظر تھی اور یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ انہیں آئیوک کے قرار دیا گیا کامرامین دیپک شرماتزاد امید دوبے کے نیوچ دلی